سلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان احمد فوجی آر آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے نورمل پاسپورڈ سو پیج پر سو پیج اکثر ہم جاتے ہیں جی ویزرڈ پہ ہم نے کافی کنٹریز کھومنے ہوتے ہیں اور ہر کنٹری میں ایک دو پیج ہمارے جو ہوتے ہیں وہاں پہ سٹیمپ کر دیتے ہیں اور ہم سمجھنے وہ ضائع ہو جاتے ہیں پیج ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد جو اگلے پیج ہیں ان پہ سٹیمپ ہونی ہوتی ہے تو سو پیج والا جو میں بتا رہا ہوں ان کی اس کی نورمل کٹیگری بتا رہا ہوں کہ نورمل کٹیگری کے پاسپورٹ پانچ سو دس سالہ کتنے کا بنتا ہے پانچ سالہ جو نورمل کٹیگری کا سو پیج والا پاسپورٹ ہے وہ بنتا ہے جی چھے ہزار روپے فیس ہے جو کہ اکیس سے تیس دن کے دورانیاں میں مل جاتا ہے ہمیں اکیس سے تیس دن کے دوران ہمیں مل جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی دس سال کا پاسپورٹ سو پیج والا نارمل وہ جی نو ہزار روپے کا بنتا ہے وہ بھی اکیس سے تیس دن کے دوران ہمیں ملتا ہے اور اس کا بھی سیم ہی جو ہے نا اپنا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جانا ہے جی دو آئیڈی کٹ کے اپنے فوٹوکوپیں لے کے جانا ہے اگر آپ ٹین ایج ہیں یا زیادہ عمر کے ہیں تو آپ نے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا بیٹھ جانا ہے ٹوکن لےنا ہے اور اس تیز لائن میں آپ بیٹھ جانا ہے وہاں سے اندر جائیں گے تو آپ نے فی آپ نے فی پے کی ہوئی وہچر آپ کے ہاتھ میں ہو بہتر ہے کہ آپ فی پے کرکی جائے کریں آپ وہاں پہ جا کے فی نا پے کریں آپ اپنا فی پے کرکے جائیں وہچر اپنا ساتھ لے کے جائیں تو آپ جس طرح بھی پے کریں آپ نے ان کو جا کر دکھانا ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کا بھی ساتھ بنوا رہے ہیں تو آپ ان کے اپنا بے فارم کی کوپیاں لے کے جائیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی دو دو فوٹو کوپیاں ماں اور باپ دونوں جائیں ساتھ تو آپ وہاں سے اپنا ایزیلی بنوا سکتے ہیں پاسپورٹ اس کا بھی سیم پرپس سے بچوں کو ساتھ لے جائیں اندر وہ آپ انگوٹے لگائیں گے بچوں کے پاسپورٹ بن جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ ایک ٹائم دے دیں گے بچہ اٹھارہ سال یا دس سال کا بنوا رہے ہیں بچہ اٹھ سال کیا تو اٹھارہ سال بعد اس کے اٹھارہ سال جب عمر ہو جائے گی تو بچہ پھر رینیو خود کروا لے گا سو اس طرح یہ ہوتا ہے اور اس کا بھی تقریباً سیم ہی پرپس ہے چھتیس بہتر اور سو پیج کے سیم پرپس ہے نورول کٹیگوری کا بس فیسے ان کے الگ ہیں اندرانیاں تقریباً سیم ہیں ایک کس سے تیس دن سو آج کی وڈیو یہی بھی ختم ہوتی ہے دوستہ اگر کوئی کوئی کوئیسن ہوتا ہے آپ کو تو انسٹاگرام پہ آ کر مجھ سے پوچھیں اور ووٹس ایپ لنک بھی میں نے دیا ہوئے بائیو میں کافی لنک دیں آپ پہ رابطہ کریں کمینٹ میں میں ریپلائی نہیں اکثر کرتا نہیں دیکھنے کو ملتا کہ کہاں پہ کس وڈیو میں کمینٹ آیا ہوا تو آپ پلیز ووٹس ایپ پہ یا دیگر اس طرح آ کر رابطہ کریں تو میں آپ کو ریپلائی کروں گا